اسلام علیکم ویلکم بیک آج ہم آپ کو بتائیں گے چامپ فرائی کرنے کا نہائیتی آسان اور مزیدار سا طریقہ جس کے لئے ہم نے لئی ہیں بکرے کی فریش چامپیں لئی ہیں اس کو ہم اچھے طریقے سے دھو لیں گے اور دھو کے ہم اس کو ڈالیں گے ایک برتر میں یہ دیکھیں ہم نے بہت ہی اچھی ساف ستری چامپیں لئی ہیں ان کو ہم نے ڈال لینا ہے ایک فتیلے میں اور اس میں ڈالیں گے ہم کالی میرچ سوکا دھنیا نمک ادرک لسن اور کٹی ہوئی ہری میرچے اب ان سب چیزوں کو ہم ڈالیں گے چامپوں کے اوپر اور ان کو کر لیں گے ہم اچھے طریقے سے میکس ہم نے ان کو اچھے سے کرنا ہے میکس تاں کہ ہر چیز یک جا ہو جائے اور ہر چیز میں علیدہ سے ہر چیز کا ایک ٹیسٹ آئے اس کو ہم اچھے طریقے سے کر لیں گے میکس اور اس میں تھوڑا سا ہم شامل کریں گے پانی وان کپ ہم اس میں پانی ایڈ کر کے اس کو ہم لیں گے اوبار لیں گے اور اس کو پھر ہم کریں گے فرائی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے ان کو کر لیا ہے اوبار لیا ہے اب ہم نے اس کو اور اس کو ہم فرائی کرنے کے لیے جو چیزیں ہمیں چاہیے وہ جو ہیں اس طرح سے ہیں ہم نے لینا ہے ایک قدر انڈا اور ساتھ میں ہم نے لینا ہے بریڈ کرمز اب انڈے میں ہم شامل کریں گے کہ نمک اور کالی میرچ اگر آپ کو یہ میری چاہم فرائی بنانے کی ریسیپی پسند آریا تو ضرور لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں بتائیں کہ آپ کو یہ میری ریسیپی کیسی لگی اور اگر میرے چینل پہ نئے ہے تو ضرور میرے چینل کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکون کو دبائیں اور مزید اچھی ریسیپی اس سے لطفن دوز ہوں ہم نے نمک اور کالی میرچ کو کر لیا ہے مکس اور اب ہم چاہم کو لگا کے اچھی طریقے سے ہم چامپ کو لگائیں گے انڈا اور اس کے بعد ہم اس کو بریڈ کرمز لگا کے کر لیں گے ہم نے فرائی کرنے کے لیے پہلے ہی اوئل رکھ لیا گرم ہونے کے لیے وہ جیسے ہی گرم ہوگا اس میں ہم اپنی چامپیں کر لیں گے شامل اب یہ دیکھیں ہم اس کو لگا رہے ہیں بریڈ کرمز بریڈ کرمز آپ نے ڈرائی ہاتھ سے لگانی ہے تاکہ اچھے طریقے سے اس کو لگ جائے آپ کے ہاتھوں کو نہ لگئے یہ دیکھیں ہم نے اس کو اچھے طریقے سے لگا لیا سب چامپ ہم نے رکھ لیا لگا کے بریڈ کرمز اب ہمارا کوکنگ اوئل جو ہے وہ ہو چکا ہے گرم اب اس میں ہم ون بائی ون رکھیں گے چامپیں آرام سے دیرے سے رکھیں تاکہ چینٹیں نہ اڑیں اور ان کو ہم کر لیں گے لو فلم پہ ان کو ہم کریں گے فرائی کیونکہ ہماری چامپیں پہلے ہی ابلی ہوئی ہیں اب ہم نے ان کو صرف برون کرنا ہے گولڈن سا کلر کتنا پیارا ماشاءاللہ سے ان کو گولڈن کلر آ چکا ہے عید بڑی آنے والی ہے آپ بنائیں دعوت تڑھائیں اور انجوائے کریں انشاءاللہ سب کو بہت پسند آئیں گی یہ چانپ فرائی اور بہت ہی ایزی اور جڈ پر تیار ہونے والی یہ ریسیپی ہے آپ بھی بنائیں بچوں کو کھلائیں بڑوں کو کھلائیں اور اپنی دعاوں میں ہمیشہ ہمیں یاد رکھیں اوکے جی تینک یو اللہ حافظ